اسلام علیکم جی میرے نام سوہل اپاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ویڈ سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین ہم نے رشیا یوکرین وار کے اوپر پہلے تین سے چار ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں جس میں ہم نے پہلے میں ہم نے رشیا یوکرین وار کی ہرسی دیکھی تھی اس کے بعد ہم نے انویزن کے سکس منس کی ٹائم لائن کو دیکھا تھا کیا کیا ہوا اس کے بعد پھر ہم نے قاضر دیکھی ہیں اس وار کی پھر ہم نے اس کی امپلیکیشنز دیکھی تھی اگر آپ نے یہ نہیں دیک دیکھیں تو آپ کائنڈی پہلے ان کو دیکھ لیں اس کے بعد فردر اس کو ہم آج کے لیکچر کو پسو کرتے ہیں آج کے جو لیکچر کے آؤٹلائن ہے جی اس میں ہم دیکھیں گے سٹریجے کے امپلیکیشنز آف رشیا یوکرین وار یہ کچھ ہم نے لازم کر لی تھی کچھ جو جیو پلیٹکل ہیں وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں نیٹو اینڈ رشیا یوکرین وار اور دا نیو آئرن کرٹین ان دا میکنگ امریکہ ایز اگلوپل پولیشمن ان ٹرانس فارمیشن آف نیٹو پ کرتے ہیں جی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو نیٹو اینڈ رشیا یوکرین وار یہ بیسیکلی جو وار تھی وہ ایشو ہی یہی تھا بیس بیس اس کی جو اگر دیکھی جائے تو نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے اس کے اوپر ہے تو یورپ وڈ ری تھنک اٹس سیکیورٹی ارینڈمنٹس کس طرح جی ناو ڈاکٹرین وڈ بی کرافٹیڈ تو سٹرنھن کلیکٹیو سیکیورٹی تو دا کور میمبرز اف ای یو اینڈ نیٹو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی یوکرین کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو جو یو ایس اور یورپین یونین ان سب کو رشیا کے جو فوران منیسر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کائنلی اپنے جو ایریاز ہیں ان کو نو فلائی زون ڈیکلیئر کر دیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کیونکہ اگر وہ کر دیتے تو اس سے گلوبل وار کا خطرہ تھا اور وہ ورلڈ وار 3 کا خطرہ تھا اس سے کیا ہونا تھا کہ جو رشیا کے ایرپلینز ہیں اگر وہ اس ایریا میں چلے جاتے جو یورپ کے ایریا تھا یا جس کو یورپین یونین اور یو ایس نو فلائی زون کر لیتا ہے ڈیکلیئر تو پھر اس سے کیا ہونا تھا ان کے کائنیٹے کے انگیجمنٹ ہونے تھی اور وہ پھر جو انگیجمنٹ ہونے تھی ورلڈ وار 3 کی کنڈیشن میں ہونے تھی ٹھیک ہے تو جو انہوں نے پھر یہ ہی کہا تھا کہ نہیں ہم اس کو یہ ڈیکلیئر نہیں کہا سکتے لیکن ہم آپ کو سیکیورٹی ہم آپ کو ایڈ پروائیڈ کریں گے اور وہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو اوورال نیٹو کی جو پولیسی رہے گی یا نیٹو نے اب جو کرنا ہے ان کا جو نیو ڈاکٹرین ہوگا وہ کیا ہوگا جی سٹرینثن ٹو کلیکٹیو سیکیورٹی ٹو دا کور ممبرز آف یو جو کہ یو کے ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا جو کہ ابھی پرائیمنی سے بنی ہے یکے کی انہوں نے آلڈاڑی ایک انیسیٹیو بتایا ہوئے کہ ہم نہ گلوبل نیٹو کو کر سکتے ہیں تو ہلپ تائیوان اور یوکرین کرائیسز وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو فینلینڈ اور سمیڈن ہز اپلائیڈ فور نیٹو ٹھیک ہے پروسیس اس اندر ویڈیفیگیشن پروسیس اس بینگ سپیڈد اپ بیسائیز دیس 2 نیشنز دی ایو اور نیٹو وڈ لائکلی تو ہالٹ دیر ایکسپینشن پروگرام فور نیو میمبرز یہ آر نیو میمبرز یہ فور نیو میمبرز ہے ٹھیک ہے اور یورپ وڈ بولسٹر اس دیفنڈ فورس میمبرز مطلب کہ جو اب یورپ اور اوورال جو نیٹو ہے اس کی جو سرنث ہے اس کی اوورال جو ایک سٹرچنیس ہے وہ کہاں تک ہوگی جی وہ لیمیٹید تو یورپ ہوگی نیکس اگر چلیں تو ایک نیا آئرنڈ کرٹن بننے جا رہا ہے کس طرح جی کہ جس طرح پہلے ایک کولڈ وار کے دوران بنا تھا اب اگر دیکھیں تو رشیا اور یورپ کے درمیان یہ تین سے چار کنٹریز ہوں گے جن میں اسٹرونیا ہے پولنڈ ہے روبانیا ہے اور ٹرکی مطلب کہ یہ جو ایریا ہے یہ اس طرح ایک نیا کرٹن بنے گا جو کہ ڈیوائیڈ کرے گا رشیا ٹو یورپ اور ہوپفولی کہ جو آنے والے عرصے میں یہ جو بیلاروس اور یکرین it will be the most influencing points for the geopolitics نیکس اگر چلیں تو امریکہ as a global policeman کیسے جی یو ایس would play an indispensable role in that transition and global politics کس طرح جی کہ یو ایس وار کے اندر میں نے آپ کو الڈیڈی بتایا ہے کہ اس رشیا یو اکرین وار کے اندر یو ایس جو ہے وہ 40 بلیون ڈالر already approved یو ایس کی کانگریس کر چکی ہے and the یو ایس will be spending on ukrainians manifold in the coming days or months it was in the news that washington had to be pivot to europe again پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ جو ہوگا اب یو ایس کی next policy ہوگی کیونکہ وہ اسیا پیسیفک کی طرف موف کر چکا تھا multiple times جیس تھا اندو پیسیفک پولیسی یو ایس کی آئی انڈر ٹرامپ اور انڈر بائیڈن لیکن اگین اب جو پولیٹیکل انیلیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس was about to go to pivot to europe but he will be now manage and maneuver both the things how ever washington has played seriously manage both crisis taiwan and ukrain کس طرح جی وہ اب جو میں نے آپ کو ہمارا ہسٹی والا لیکچر تھا اس کے دوسرے لیکچر کے سارٹ میں میں نے آپ کو چار کنسپس بتایتے ہیں 4 b principles ان میں جو blood وہ جو تھے دو پوائنٹس اب وہ مجھے دیکھنا پڑیں گے برحال ان کے جو دو پوائنٹس تھے ایک bait and bleed تھا اور دوسرہ blood letting تھا یہ ان کو یو ایس یوز کر رہا ہے ان کو یو ایس ابھی بھی یوز کر رہا ہے and he has to the u.s has played assuredly to manage both crisis کیس طرح جی وہ blackmailing کے ذریعے تائیوان کو بھی china کو بھی رسیٹ کر رہے اور آورال وہ رسیہ کو بھی sorry ukraine کو بھی سپورٹ کر رہے to help in war and to make russia more weaker and weaker in the coming days next جی transformation of nato policy کس طرح ہوگی یہ already میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکا ہوں لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہتے ہیں strengthening nato would be the priority اب کیا ہوگا جی کہ nato کی جتنے بھی countries ہوں گے ان کی maximum priority ہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں گے کیوں کیونکہ اب ایک invasion ہو چکی ہے اب ان کی maximum cautious یہ ہوگی کہ ہم اس چیز سے بچیں کس طرح جی اگر آپ دیکھیں تو appeasement policy جب آئی تھی world war 2 کے دوران اس سے پہلے جب جتنے بھی European leaders تھے وہ نازی کے پاس گیا تھے ایٹلر کے پاس اس کو جا کے انہوں نے روکا تھا لیکن اس سے پہلے وہ دو تین invasions کر چکا تھا پھر یہ اس کے پاس گیا تھے ان کو جا کے روکا تھا کہ نہیں اب آپ نے next نہیں کرنا لیکن اس نے پھر بھی پورینڈ کو invade کر دیا تھا اسی طرح اب ریشیا نے اگر اس کو اس کے ساتھ comparison کیا جائے تو ریشیا نے اگر کریمیا کو جب annex کیا تھا تو انہوں نے اس کو روکا تھا لیکن وہ نہیں روکا اور اس نے again Ukraine کے اندر attack کر دیا اب next کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے Sweden اور Finland نے within a days apply کر دیا for NATO اور they will be joining NATO in a days and that range of Russian encroachment یہ ان کی next major policy رہے گی NATO would return to its roots وہ جو ایک basic roots تھی جس کی وجہ سے یہ بنا تھا یہ بنا کیس پہ تھا containment of Russia and it has been doing and it will be doing the same thing in the coming decades no more democracy building یہ جو اس نے تھوڑا سا اپنا ایک strength change کر دیا تھا اپنی ایک direction change کی تھی کہ democracy کو promote کرنا اور overall nation building جو تھی وہ almost is کی اب complete ہو جائے گی on the military alliance building will be the next focus of NATO next اگر دیکھا جائے تو US-Russia engagement تو rather than a kinetic exchange or going with military muscles the economic war of attiration would be most defining consequence یہ جی ان کی kinetic exchange یا overall تو آپس میں جنگ تو بنتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی بنے گی کیونکہ دونوں بہت ہی سمجھدار اور ایک visionary leader بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور دونوں نہ ایکسپرٹ ہیں اگر آپ یو ایس کے اندر بائیڈن کو دیکھیں اور اگر پوٹین کو دیکھیں سوری ان رشیا تو دونوں بہت ہی سریوڈ leaders ہیں اور ایک empires کو سمجھال رہے ہیں اور کافی ایر سے سے پولیٹکس میں ہیں تو in my opinion it is my personal opinion کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں جنگ کریں گے uh kinetic exchange will be very 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 minor thing uh in 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 mean کہ بہت ہی little chances ہیں بہت ہی uh small there is uh area to uh go for the war تو because we are living in a post class virgin area جس کے اندر جو war ہے وہ basically is uh mutual assured destruction اور دونوں nuclear powers ہیں تو مجھے نے لگتا کہ کبھی بھی یہ war میں جائیں گی ہاں ان جو جس طرح sanctions وہ لگا رہے ہیں جس طرح ایک economic throttling وہ چل رہی ہے اور ایک sneezing وہ questions maximum یہ کریں گے کہ ریشیا کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ڈاؤن کیا جائے ان کو اور ان کو اپنی جو conditions ہیں ان کے اوپر لائے جائے next jy europe کے اندر جو کیا stake پہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو initially تو وہ ڈیوائیڈر تھے لیکن with the passage of time وہ united ہو گئے ہیں اب انہوں نے penalties لگانا start کر دی ہیں ٹھیک ہے it is dependent uh they were dependent on russian gas supplies جب پورٹین نے یہ ہی کیا تھا لیکن اب وہ کچھ سچ کر رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ کچھ نارملائززیشن کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ ان کے جو زیادہ تر جو یورپ کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کے انرژی قریصے کا ہے تو وہ they are looking towards iran and they are trying to cut down their energy جو consumption ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں overall یورپ کو انرژی کے لیے بہت زارے مسائل کا سامنا ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ further will be a question for the leaders in the parliaments of european union next ہم جو اگلا ہمارا point ہوگا وہ ہم جو اپنا aspect ہوگا وہ ہم کسی اور angle کے در ہی ہے اسی رسیا ukraine war کو فردہ دیکھیں گے till next video i would like to thank you for watching my video and if you have not subscribed my channel then please do it because it will be beneficial for you in the coming days or months or years inshaallah asana wa naikoum achmatullah